1760 میں آج ایک دن بیٹن کے جیمز کک اپنی پہلی ساسک سمدری یاترہ پر نکلے تھے اسی یاترہ کے دوران کک نے آسٹریلیا کی کھوچ کی اور پریشاند مہا ساغر کے جلمارگ بتانے والے نقشے تیار کیے کیپٹن کک کی وجہ سے انسان نے پانچ ہزار میل کا تٹی علاقہ کھوچ ڈالا پریشاند مہا ساغر کی کئی اہم جانکاریاں پہلی بار یوروپ تک کک کے ذریعے ہی ملی جیمز کک تین بار لمبی سمدری یاترہوں پر نکلے تھے 1789 میں ہوائی کے پاس جیمز کک کے جتھے کا استھانی لوگوں سے ویواد ہو گیا کک اپنے دل کی ایک ناو چوری ہونے سے خفا تھے یہ ویواد اتنا بڑھا کہ کک اور ان کے چار ساتھیوں کی ہتیا کر دی گئی 1944 میں آج ایک دن جرمنی کی غلامی سے فرانس آزاد ہوا تھا چار سال تک ہٹلر کی سیناؤں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرانس کے سینک دوبارہ پیرس میں داخل ہوئے جنرل فلیپ لیکلیئر کے نیتیت میں فرانسیسی سینکو نے جرمن سینکو سے مقابلہ کیا سڑکوں کے دونوں طرف کھڑے پیرس واسیوں نے فرانسیسی سینکو اور ان کے ساتھ جرمنی سے لڑنے والی وجہی امریکی اور انمیتر راستو کے سینکو کا سواگت کیا 1989 میں مانو نرمت اپ گرہ وائیجر دیتی سور کی پرکرمہ کر رہے دورست گرہ نیپچون کی قکشہ میں پہنچ گیا تھا اس یان نے سفلتا پوروک ورون گرہ اور اس کی پرکرمہ کر رہے پراکرتک اپ گرہوں کی تصویریں پرتوی پر بھیجنا شروع کی سور کی پرکرمہ کر رہے گرہوں میں سکین سے سب سے دور ورون گرہ ہے یہ پرتوی سے بھی دو خرب میل سے زیادہ دوری پر موجود ہے اس سے پہلے واجر دیتی گروشنی اور یونینس گرہ کی تصویریں بھی بھیج چکا تھا لیکن ورون گرہ کی قکشہ میں پہنچنا واجر کی سب سے بڑی اپلپ دی تھی واجر دیتی کو محض پانچ ورشوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن یہ آج تک واجر دیتی گروشنی کے سمپرک میں ہے 2003 میں ممبئی میں آج ایک دن دو کار بم دھماکے ہوئے تھے کچھ منٹوں کے انترال میں دونوں دھماکے ہوئے پہلا دھماکہ گیٹ وی آف انڈیا کے باہر ہوا اور دوسرا دھماکہ بھیڑ بھاڑ بھرے جویری بازار میں ہوا تھا دونوں دھماکے باروز سے بھری ٹیکسیوں کے ذریعے کیے گئے تھے ان دھماکوں میں کم سے کم چوالیس لوگ مارے گئے اور ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے اس دھماکے کی کسی نے ذمہ داری نہیں لی تھی لیکن سرکار کا ماننا تھا کہ یہ حملہ پاکستان سمرتد کشمیری چرمپن تھی گھڑ لشکر تیعبہ نے کیا پاکستان نے فوراً ان دھماکوں کی نندہ کی اور ان کے پروکتہ نے کہا کہ ان دھماکوں کی پیچھے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہوں جو کی آئیدھیاں میں ویوادت بابری مسجد دھانچے کے گرائے جانے سے ناراض ہوں اور دوزار بارہ میں چاند پر قدم رکھنے والے دنیا کے پہلے وقتی نیل آمسٹرانگ کا ندھن ہوا تھا پندرہ ورش کی آئیوں میں نیل آمسٹرانگ نے فلائٹ سرٹیفیکٹ حاصل کر لیا تھا اور ویمان اڑانا شروع کیا انیس سنتر میں انہوں نے چاند پر قدم رکھا چاند کی ستے پر اپنا بایا پاؤں رکھنے کے ساتھ ہی نیل آمسٹرانگ نے اتحاسک گوشنا کرتے ہوئے کہا کہ ایک منوشہ کا چھوٹا سا قدم پر منوشتہ کے لیے بہت بڑی چھلائیں انہوں نے چاند کی ستے کو کوئلے کی چورے کی طرح بتایا جہاں ان کا یان اترا تھا وہاں قریب ایک فٹ گہرے گڑھے پڑ گئے تھے اس اتحاسک شنگ کو ان کے یان پر لگے کیمرے نے قید کیا اترنے کے فوراں بعد آمسٹرانگ نے سب سے پہلے چاند کی ستے کی تصویریں لی اور اس کی مٹی کے کچھ نمونیں اکترت کی